جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کی سائلی مقامات کی صورتحال کیا ہے اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں شروع میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سی ویو کا پوائنٹ ہے اور اس سی ویو کی پوائنٹ پر لوگ سہر و تفریح کرنے کے لئے بھی آیا کرتے تھے لیکن کراچی میں دفعہ ایک سو چوالیس لگنے کے بعد بھی بہت سے وہ لوگ شوقین حضرات جو سمندری سائیکلون کو قریب سے دیکھنا جاتے ہیں اپنی جانوں پر کھیل کر وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ کانون نافذ کرنے والا ادارہ بھی یہاں پر مکمل تائنات ہے لوگوں کو روک رہے ہیں سمندری سائلی مقامات پر جانے سے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کی جو کرنٹ جو صورتحال ہے وہ اس وقت آپ کو واضح ہی نظر آ رہی ہوگی اس وقت کافی زیادہ سمندر جو ہے اروج پر ہے کافی خطرناک مناظر ہے اگر اس کے اوپر جرسا بھی پیر پسل جائے یا خدا نہ خواستہ بندہ اس کے اندر گر جائے تو اس کے دور دور تک کے عطا اور پتا نہیں ہوگا آپ دیکھیں دور دور سے ساحل جو ہے وہ کتنا قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جبکہ میرے چہرے پر بھی اس وقت پانی جو ہے وہ واضح ہی ہمیں آ رہا ہے اس کے علاوہ ادھے کے سامنے نیوز والے بھی موجود ہیں جو یہاں کی پوری اپ ڈیٹ جو ہے وہ کور کر رہے ہیں باقی اس کے علاوہ یہاں سے میں آگے والی ساحلی مقامات میں اگر جانا چاہوں تو مکمل بیریل لگا کے روڈ کو بند کیا گیا ہے وہاں سے آگے بندہ نہیں جا سکتا اسی پٹی سے ہم آپ تمام دوستوں کے لیے اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں اس سے پہلے جو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر رہا تھا وہ دو دریہ والی پٹی کی تھی اور سب سے زیادہ حرکت جو ہے وہ ہمیں یہاں پر سمندر کی نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ حرکت جویر کر رہے ہیں